ویزاتا میری سوٹا کے پرہوجوم علاقے میں امریکہ کی سب سے بڑی سیکرٹ بزنس فیملی رہتی ہے لیکن پھر بھی شاید ہی کوئی ان کے بارے میں جانتا ہو حالانکہ اس خاندان کا صرف پچھلے سال کا پرافٹ کوکاکولا نیسلے اور شیوران کے کل پرافٹ سے بھی زیادہ ہے یہ امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور یہ ایک اکیلی کمپنی فوڈ سپلائی کے بزنس کے بہت بڑے حصے کی مالک ہے یہ بہت بڑے بڑے برینڈز جیسے میکڈانرڈز، برگر کنگ، کھلاغ، مارس، جنکن ڈانرڈز، یونی لیور، سیف وے، کروگر، ایلبرٹ سنز، آئی ٹی، ٹیسکو اور بے شمار کمپنیوں کو فوڈ سپلائی کرنے کی ذمہ دار ہے اپنے کچن پر ایک نظر ڈالیں اور آپ کو بے شمار چیزیں ایسی ملیں گی جو کہ یہ کمپنی سپلائی کرتی ہے لیکن ان میں سے کسی پر بھی آپ کو اس کمپنی کا نام نہیں ملے گا بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کمپنی کا نام بھی پہلے نہیں سنا ہوگا کیونکہ اس کمپنی نے اس نام کو سیکرٹ رکھنے کے لیے بہت محنت کی ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ان کے اس بڑے بزنس کے پیچھے چھپے ہوئے خفیہ کاموں کا پتہ چل سکے کیونکہ جس کسی کو بھی ان کے انسان دشمن کارناموں کا پتہ چلے گا وہ ان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرے گا اور اس کمپنی کا نام ہے کارگل جی ہاں کارگل ناظرین کمرز میں بتائیے گا کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے کارگل کا نام سنا تھا نہیں نا اس کمپنی کے گھنونے اور انسانیت دشمن کارناموں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1865 میں ویلیم والز کارگل نے امریکہ کی ریاست آیا ہوا میں ان آج سٹور کرنے کے لیے ایک ویر ہاؤس بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بزنس پورے امریکہ میں پھیل گیا اس بہت بڑے بزنس جائنڈ نے اپنے بزنس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑے بزنس مین جان ایڈس مکملن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور یوں یہ کاروبار ان دونوں خاندانوں کی ملکیت بن گیا اور 1890 تک پورے امریکہ کا فوڈ سٹورج کا بزنس ان کی ملکیت میں آ گیا پھر کارگل نے انیس چوبیس میں ایک اور بہت بڑی گمنی خریدی جس کا نام تھا ٹیلر این بارنی کوئیڈ اس کمپنی کا بزنس ٹیلیگرام کا تھا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی بات پہنچانے کے لیے اس زمانے میں تیز ترین ذرائع کارگل کو میسر آ گئے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کارگل نے اپنے کامپیٹیٹر سے جلد فیصلے کرنے شروع کر دی جس کی وجہ سے ان کے بزنس میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور ان کا بزنس پھیلتا چلا گیا اسی تیز ترین انفارمیشن کی بدولت 1930 میں جب پورے امریکہ کے تمام بزنس تباہ ہو گئے تو کارگل نے اس زمانے میں بے تہاشا پیسہ کمایا کیونکہ ان کو یہ انفارمیشن پہلے سے تھی اور انہوں نے اناج کو خریدنا شروع کر دیا اور خرید کر کئے گناہ مہنگے داموں اس اناج کو بیچا اور اس سے بے تہاشا پیسہ کمایا اور اپنے بزنس کو مزید ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اور اناج سٹور اور فوڈ کمپنیز کو سپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ اناج اگانا بھی شروع کر دیا کارگل نے ہر وہ کاروہ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے اس میں حصہ لے رکھا ہے اناج سے لے کر لائیو سٹاک دک اور پام آئل اور کوکا پاودر ویشیوں، جراغاہوں، جانوروں کی خوراک، انرجی سیکٹر اور حتی کہ سٹاک ایکسینڈ کا بزنس بھی دوہزار اکیس میں اس کی ورث ایک سو پین تیس بلین ڈالرز تھی اسی وجہ سے کارگل کے منافع مراکو کے تمام جی ڈی پی سے بھی زیادہ تھا لیکن اگر آپ کارگل کے شیئر خریدنا چاہیں تو کارگل آپ کو اپنے شیئر نہیں بیچے گا کیونکہ کارگل نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی بنا رکھا ہے ہر کمپنی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سٹاک مارکٹ میں جائے لیکن کارگل کو پتا ہے کہ اگر وہ پیبلک میں گئے تو اسے اپنی ہر چیز شیئر ہورڈرز کو بتانی پڑے گی جس کی وجہ سے ان کا سارا کچھا چھٹھا لوگوں کو پتا چل جائے گا ناظرین وہ پہلے ہی خفیہ طریقوں سے فوڈ انڈسٹری کو کنٹرول کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا نام سنتے ہی کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا کیونکہ اگر ان کے بارے میں کسی کو پتا چل جائے تو لوگ ان کا بائی کارٹ کریں گے اور جب کسی کو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے تو کوئی بائی کارٹ کیسے کرے گا ناظرین ان کا بائی کارٹ کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں آئیے ان پر ایک نظر ڈالتی ہیں ایگریکلچر بزنس مسلسل خطرات کی زد میں رہتا ہے کہت سالی، سیلاب، بیج کی گلوبل شارچز یہ تمام بڑے سنجیدہ قسم کے خطرات ہیں جو کسی بھی انویسٹر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا ہو اگر آپ کو فوڈ ایکسپورٹ کرنے والے کسی دن خالی ہاتھ ہو جائیں اور یہی کچھ کارگل کے ساتھ ہوا انیس سو ستانوے میں ایشین فائنینشل کرائسز کے دوران جب کارگل، فلپین، تائیوان، انڈونیشیا اور کوریا سے بہت بڑی تعداد میں فوڈ ایکسپورٹ کر رہا تھا فائنینشل کرائسز کے وجہ سے وہ لوگ جن سے کارگل فوڈ خرید رہا تھا ان کو اپنے بزنس بند کرنے بڑے نتیجے میں کارگل، سویا ویج، گندم اور مکہی ان ممالک سے اس قیمت پر حاصل نہ کر سکا جس پر وہ پہلے خریدتا تھا جس کے وجہ سے کارگل کو چار بلین ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑا اس وقت کے لحاظ سے چار ارب ڈالرز کارگل کمپنی کا آٹھ سالوں کے منافعے کے برابر تھا کارگل فیملیز سر پکڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے پھر ایک نوجوان جس کا نام وان سٹلی تھا اس پر اعتماد کیا گا اور اس صورتحال سے نکلنے کی ذمہ داری اس کو سونپی گئے ناظرین یہ کارگل کا سب سے قابل اعتماد ملازم تھا اور انیس سو انہتر سے کارگل کے لیے کام کر رہا تھا اس نے کارگل کی قیادت کرتے ہوئے کارگل کو اس مشکل وقت سے نکال کے پھر سے منافعے کی راہ پر ڈال دیا لیکن کارگل کو اس کی بھاری قیمت بھی چکانی پڑی کارگل کو اس چار بلین ڈالرز کے نقصان سے ہر صورت میں نکلنا تھا کارگل کو سب سے زیادہ منافعہ دینے والی فصلوں میں سے ایک کوکہ تھی جو انہوں نے آئیوری کوسٹ پر ڈھونڈ نکالے لیکن کارگل کو تو ہر قیمت پر سستہ ترین کوکہ چاہیے تھا اس کے لیے انہوں نے نوے کی دھائی میں مالی سے بچوں کو اغوا کیا اور آئیوری کوسٹ منتقل کر دیا ان بچوں کو غلام بنا کر رکھا گیا ان کو کوئی محافظہ نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی خوراک دی جاتی تھی ان کو جنسی تشدد کا نشانہ تک بنایا جاتا تھا ناظرین ان سے کوکہ کی فصل پر بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے زہرکش عدویات سپری اگروائے جاتی جس کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ گئے ان بچوں کو درختوں کی شاخوں سے مارا جاتا کچھ رپورٹس کے مطابق ان میں سے جو بچے بھاگنے کی کوشش کرتے ان کو ان کا اپنا پیشاہ پینے پر مجبور کیا جاتا ان کے پاؤں میں زخم کیے جاتے اور ان میں مرچیں بھری جاتے لیکن کارگل کو یہ سب کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سستہ ترین کو کا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا نیسلے، ہرشی اور مارس جیسی کمپنیوں نے جلد جلد اپنے آرٹس لگوائے تاکہ وہ سستہ ترین راہ میٹیریل حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں دوہزار پانچ میں انٹرنیشنل لیبر رائٹس فنڈز نے اس سارے معاملے کا خوج لگا اور اس بیگار کمپ میں پہنچ گئے نتیجے میں کارگل نیسلے، ہرشی اور مارس پر امریکہ کی عدالتوں میں مقدمہ قائم ہوا لیکن امریکی عدالتیں بھی کارگل کے زیر اثر تھی اور ان کے خلاف فیصلہ نہ آسکا کارگل ایک طرف تو اپنا کوکا کا بزنس بڑھاتا جا رہا تھا اور دوسری طرف پریس میں یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ چائر لیبر کے خلاف ہے اب کارگل کو سستی زمین کی تلاش تھی کارگل کا مین بزنس فصلوں کو سٹور کرنا اور ان کا پراسیسنگ کرنی تھی لہٰذا ان کو سستی زمین کی ہر صورت میں تلاش تھی تاکہ وہ سستی فصلیوں گا سکیں اور ان کو سٹور کر سکیں اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ زمین مفت میں حاصل کرتے ہیں لہٰذا سن دوہزار میں انہوں نے زمین پر قبضہ کرنے کا گھنانا منصورہ بنایا دوہزار گیارہ میں کارگل کو پام آئل سپلائی کرنے والی کمپنی نے سیکیورٹی گارڈز کا ایک دستہ کارگل کو بھیجوایا تاکہ وہ انڈونیشیا کے گاؤں میں رہنے والوں پر فائرنگ کر کے ان سے گاؤں خالی کروالیں ان گاؤں والوں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پام کا پھل چوری کیا ہے یہ بات سچ ہے یہ جھوٹ لیکن اس کی آڑ لے کر ان گارڈز نے سو لوگوں کو گھروں سے نکالا اور ان کے گھروں پر برڈوزر چلا دیا اتفاقین یہ زمین پام کے درخت اگانے کے لیے سب سے موضوع ترین تھی کچھ سال بعد سویا بیچ فرام کرنے والے برازیل کے پروڈیوسرز نے اسی طرح سیکیورٹی فورسز کو ایک قریبی گاؤں میں بھیجا ان کے دروازے توڑے گئے ان کے بچوں کو باہر نکال پھینکا گیا حاملہ عورتوں کو تھوڑے مارے گئے جس کے نتیجے میں کئی عورتیں اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ان پر جھوٹے الزمات لگائے گئے تاکہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا سکے یہ لوگ گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے لیکن کارگل کو اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اس سے کہیں زیادہ زمین چاہیے دھی دوہزار چار میں انہوں نے امازون رین فارس میں ہوای کے برابر زمین کا ایک ٹکڑا جنگلات سے خالی کیا اور اس پر سویا کی فصل اگانی شروع کر دی اور سویا کی یہ فصل دیگر ممالک کو مٹی کے بھاو بیچے گی اور کارگل نے یہ بات یقینی بنائی کہ ان خریدنے والوں میں وہ سب سے پہلے نمبر بھارو لیکن اس دوران ایک تحریک کا آغاز ہوا جس کو ماحول دوست یا ایکو فرینڈلی تحریک کا نام دیا گیا پانی کو دوبارہ استعمال کرنے والی بودلیں متعرف کروائے گئی فیر ٹریڈ اور سیف دی رین فارس کی ٹی شرٹس متعرف کروائے گئی تاکہ اس بارے میں عوام میں شعور پیدا کیا جا سکے اس لئے دوہزار چھے میں سیف دی امازون مہم کا آغاز کیا گیا اور اس کے جواب میں کارگل نے عوام میں آ کر اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ امازون کی زمین جس سے جنگلات کاٹے گے ان سے سویا کی فصل نہیں خریدے گی کارگل کو اس کے نتیجے میں انوائرمنٹل لیڈرشپ کا عزاز بھی ملا لیکن یہاں پر کارگل نے دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ دیا گرین پیس نے امازون کو نشانہ بنانا تو چھوڑ دیا لیکن برازیل کے جنگل سریٹو کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا سریٹو بھی ایک جنگل ہے جو اسی طرح اہم ہے جیسا کہ امازون برازیل کے آٹھ دریاز سریٹو سے نکلتے ہیں اور اس میں دنیا میں پائے جانے والے جانوروں کی اقسام کا پانچ فیصہ پائے جاتا ہے اسی طرح کارگل نے امازون کی بجائے سریٹو سے سویا حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا دوہزار آٹھ میں امازون سے درخت کاٹنے کا سلسلہ رک گیا لیکن دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ کے درمیان سریٹو میں جنگلات کاٹنے کا سلسلہ تیز ہو گیا اور دوہزار اٹھارہ تک سریٹو کے پچانویں ہزار سکوئر کلومیٹر رکھے سے درخت کاٹ لئے گئے یہ امازون سے کاٹے کے جنگلات کے مقابلے میں دو تہائی زیادہ تھا کارگل کے جرائم کا یہی پر اختتام نہیں ہوتا سن دوہزار میں قریب سولہ ملین پاؤنڈ ترکی کا گوشت کارگل کے ٹیکسس پلانٹ میں واپس لائے گا کیونکہ اس میں ایک مولک بیکٹیریا جس کا نام لسٹیریا تھا پایا گیا تھا جس کی وجہ سے سات لوگوں کی موت ہو گئی تین لوگ نازک حالت میں زندگی اور موت کی جنگل لڑ رہے تھے اور امریکہ کی دس ریاستوں میں انتیس لوگ شدید بیمار ہو گئے دوہزار نو میں ایکولائی والے مزید برگرز پکڑے گئے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ کارگل نے گوشت کی پروسیسنگ کاس بچانے کا ایک نیا طریقہ نکالا تھا انہوں نے جانوروں کی باقیات یعنی انتڑیوں تک کو گوشت میں استعمال کیا اور ان سے بیکٹیریا ختم کرنے کے لیے امونیا سے دھویا گیا پھر اس سارے کو ایک بڑے گرائنڈر میں ڈال کر ان سے برگر پیٹیز بنائی گئے جو کہ پچیس گناہ کم قیمت پر بن رہی تھے کیا یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ ان فوڈ کمپنیز کے بنے ہوئے برگرز اور دوسری چیزیں کھا سکیں گے کیونکہ ان سب فوڈ کمپنیز کو فوڈ سپلائی کرنے والی کمپنی کا نام ہے کارگل جو ان تمام گھنون جرائم میں ملوث ہے